بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد الحمدللہ مزشتہ جمرات کی طرح آج بھی آپ حضرات کے سامنے حاضری کا موقع مل رہا ہے اس پر میں ادارت و علم کی پوری ٹیم اور مخدوم و مکرم حضرت مولانا قاری عبید اللہ عامر صاحب ان کے فرزند ارجمن حضرت مولانا خبیب عامر صاحب اسی طرح ان کے رفیق اکار حضرت مولانا شیراز نوید صاحب اور دیگر ادارت و علم کے تمام رفقہ کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے اعتماد سے میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کا موقع حاصل کر سکا اللہ تبارک و تعالی مقصد کی بات تاز کرنے کی توفیق عطا فرمائے سب سے پہلی درخواست تو یہ ہے کہ آپ حضرات کے سامنے جو موضوع زیر گفتگو ہے اس کا عنوان ہے تحقیق اور اصول تحقیق میں آپ حضرات سے یہ وضاحت کر دوں کہ یہ ایک بھاری بھرکو موضوع ہے جس کے لیے مطلوبہ صفات جو درکار ہیں جو خصوصیات درکار ہیں میں اس سے بلکل آ رہی ہوں اس وقت جو آپ حضرات کے سامنے مجھے کھڑے ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے بس ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ تحقیق کے حوالے سے جو کچھ میں نے سیکھا ہے پڑا ہے طالبی مانا انداز میں آپ حضرات کے سامنے ارز کر دوں گا اگر اس میں کوئی خوبی اور ملائی کے بات ہوئی تو وہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے اللہ کا فضل ہے اور اگر اس میں کوئی کمی ہے تو یقیناً وہ میری طرف سے ہے اور میری نالائکی کی وجہ سے ہے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایسی باتوں کو درگزر فرمائیں اور جو کوئی مفید بات ہو کوشف فرمائے کہ اللہ تعالی سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی میرے اور آپ کے لئے اس کو صدقہ جاریہ بنائیں تحقیق اور اصول تحقیق یہ ایک بڑا اہم عنوان ہے اس لیے کہ تحقیق ہر زمانے میں ایک وقت کی اہم ضرورت رہی ہے انسان جب پیدا ہوا ہے پیدا ہونے سے ہی انسان کی طبیعت میں فطرت میں انسان کی سرشت میں کھونج لگانا بات کی تفتیش کرنا کسی بات کی گہرائی میں جانا یہ انسان کی طبیعت اور اس کی سرشت میں داخل بکھا گیا سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے پیدا فرمایا جنت میں داخل فرمایا جنت میں داخل فرما کے اللہ تعالی نے ایک خاص درخت سے ان کے اس کے قریب جانے سے منا کر دیا اب انہیں ایک خوج ہی تھی اور ایک جستجو کا مادہ ہی تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کو اس درخت کے قریب لے جانے کا ایک سبب بنا اثر وجہ تو شیطان کی مکاری تھی لیکن شیطان نے انسان کی اس فطرت سے فائدہ اٹھایا ہر انسان کی طبیعت کے اندر یہ مادہ موجود ہے پھر کسی میں زیادہ ہے کسی میں کم ہے پھر کسی میں یہ مادہ کسی طرح موجزن ہوتا ہے رونما ہوتا ہے کسی میں کسی اور انداز سے رونما ہوتا ہے آپ ذرا اندازہ لگائیے سیدنا حضرت نو علیہ السلام کے زمانے سے پہلے ہی ابھی انسانیت کو پیدا ہوئے کتنا عرصہ گزرہ ہوگا انہوں نے ورد سوا یعوس یعوک اور نصر کے مط بنا لئے تھے ان کی مورتیاں تراشنا اب اندازہ لگائیے یہ بھی کسی انسان کی جستجو ہوگی ابھی انسان کو پیدا ہوئے چند ہی صدیاں گزری ہے لیکن جناب وہ مورتیاں بنا رہا ہے کسی کی نقش و نگاری کر رہا ہے تو یہ ایک جستجو تھی جو انسان کی فطرت کے اندر پیدا تھی اور انہوں نے اس فطرت سے فائدہ اٹھایا اور جس طرح ان کی اکل میں آیا انہوں نے نقش و نگاری شروع کر دی تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت پر رکھا ہے لیکن ہم اس تحقیق کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم اس تحقیق کی بات کرتے ہیں جو تحقیق عملی طور پر کسی تحقیقی کام میں کسی عملی کام میں کسی تصنیفی کام میں درکار ہوتی ہے اور جس کی ہمیں آج بھی ضرورت ہے تو اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تحقیق اور تنقید تحقیق اور تنقید یہ دو لفظ آپس میں ساتھ ساتھ بولے جاتے ہیں تحقیق کیا ہوتا ہے تنقید کیا ہوتی ہے اس کو سب سے پہلے تو اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ تحقیق کا مطلب اور مفہوم کیا ہے اور تنقید کا مطلب اور مفہوم کیا ہے اس کے بعد ہی ہم اس کی گہائی میں جا سکیں گے تو سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ تحقیق کا جو معنی اور مفہوم کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تحقیق عربی زبان کا لفظ ہے اور عربی زبان میں یہ باب تفعیل سے مستر ہے اس کا مادہ حق ہے جس کا معنی ہے سچ اب تحقیق کا مطلب یہ نکلا کہ کسی چیز کو سچ کر دکھانا کسی چیز کو ثابت کر دینا اور کسی چیز کو آدم سے وجود میں لانا یہ دو الگ الگ مطلب ہیں تحقیق یا تو آپ تحقیق میں کیا کرتے ہیں آپ تحقیق میں یہ کرتے ہیں کہ جو چیز پہلے سے موجود ہے آپ کا کوئی فریق مخالق اس کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے تحقیق میں آپ کیا کرتے ہیں جی آپ تحقیق میں اس کو ثابت کرتے ہیں اور دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے تحقیق کا کہ ایک چیز کو آدم سے وجود میں لاتے ہیں کچھ افکار ہیں کچھ خیالات ہیں آپ کے ذہن میں نئے افکار اچھوتے خیالات آئے ہیں اور آپ ان کو ثابت کرتے ہیں مختلف قسم کے دلائل سے ایک یہ تحقیق ہے تو تحقیق دونوں ذریعوں سے ہوتی ہے تحقیق کسی چیز کو ثابت کر کے بھی ہوتی ہے اور تحقیق کسی چیز کو آدم سے وجود میں لا کر بھی ہوتی ہے اسی کو انگریزی زبان میں ریسرچ کہتے ہیں ریسرچ ریسرچ ایک تو مطلب لفظ ہے سرچ سرچ کا مطلب ہے انگریزی میں تلاش کرنا اور ریسرچ کا مطلب ہے چیز کو بہور جب آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو وہی خوج لگاتے ہیں ثابت کرتے ہیں یا کسی چیز کو کسی نئے خیال کو آدم سے مجھول ملاتے ہیں تو یہ ہے تحقیق کا لوگوی مطلب تحقیق سے ہم مراد جا لیتے ہیں تحقیق کا استلاحی مقوم کیا ہے تحقیق دسترس میں ایک موضوع ہے مثال کے طور پر آپ فرض کر لیجئے امام بخاری رحمت اللہ کوئی حدیث انہوں نے سنی اور سن کر اب ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ حدیث جس راوی سے آئی ہے آیا اس راوی نے یہ روایت صحیح بیان کی یا اس روایت میں اس نے کوئی غلطی کی تو اب امام بخاری رحمت اللہ نے کیا کریں گے اس کی تحقیق کریں گے وہ اس راوی کے حالات کا جائزہ لیں گے وہ اس کے الفاظ جو وہ بیان کر رہا ہے اس ان الفاظ کو دوسری روایات کی روشنی میں پرخ کر دیکھیں گے کہ یہ جو بات کر رہا ہے یہ درست کر رہا ہے اس میں جس سے بات سنی ہے جو اس کے استاد ہیں وہ کس درجے کے ہیں اب یہ کیا ہو رہا ہے یہ تحقیق ہو رہی ہے ایک آدمی آپ کو آکر بیان کرتا ہے کہ جگہ پر یہ واقعہ پیش آیا تو آپ اس کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں جس جو کرتے کہ یہ آدمی سچ بول رہا ہے یا ایوہ اللہ آمن ان جا اکم فاسق بین فت بی کوئی آدمی آکر جو فاسق و فاجر ہے جس کے بارے میں تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ کوئی شکہ اور باعتماد آدمی ہے وہ آپ کے پاس آیا اور آکھ آکھ کوئی بات بتاتا ہے اللہ حق فرماتے ہے کہ اس کی تحقیق اب تحقیق کیسے ہوگی اس کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو حالات کا جائزہ لیا جائے شواہد کا جائزہ لیا جائے اس کے دائے بائے ما لہا وما لیہا کو دیکھ کر اس کے مفہوم کو سمجھ کر جو ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کسی کی گہرائی میں جانے کی کوشش کرتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے اس کو تحقیق کہا جاتا ہے اب تحقیق کے تین مرحلے ہیں آپ کے سامنے پہلے آپ تلاش کرتے ہیں پھر آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں پہلے آپ نے جستجوب کیا یہ آدمی سچ بول رہا ہے یا نہیں بول رہا آپ پتہ چل گیا آپ نے اس کی تصدیق کر دی اور پھر آپ کیا کریں گے آپ کسی اور کو بتا دیں گے بھی ایسا واقعہ پیش آیا یہ تشیر ہے ہر تحقیق کے یہ تین مرحلے ہوتے ہیں پہلے آپ کیا کرتے ہیں تلاش سچ جستجوب کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ واقعہ ایسا ہی ہوا ہے اور پھر آگے آپ اس کی سشہیر کر دیتے ہیں یہ ہے تحقیق کا اسطلاحی مفہوم اب آئیں ذرا تنقید کی طرف تنقید کیا ہوتا ہے اکسو لوگ بول سے نکلا ہے باب تفریل ہے اس کا معنی ہے پرکھنا کسوٹی پر کسنا کسوٹی پر کسنا جیسے سنار سونے کی اصلیت کو جانچنے کے لیے سونا کس درجے کا ہے اس کو کسوٹی پر رگڑ کے دیکھتا ہے کس کے دیکھتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے یہ کس درجے کا ہے اور اگر یہ ہے تو یہ کس درجے کا سونا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے تو تحقیق کا معنی اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تنقیق کا مطلب ہے اعتراض کرنا نہیں تنقیق کا اثر مطلب اعتراض کرنا نہیں تنقیق کا مطلب تو صرف پرکھنا ہے تنقیق کا مطلب صرف کیا ہے کسی چیز کو پرکھنا کسی کا جائزہ لینا اس کی اچھائی برائی کا جائزہ لینا اور اس کے سچ اور جھوٹ ہونے کا جائزہ لینا اس کے دیول اور درجے کا جائزہ لینا یہ کس درجے کی بات ہے یہ ہے تنقیق یہ نہیں ہے کہ آپ کی تنقیق ہوتی ہے کہ کسی آدمی کو پرکھا جاتا ہے کسی رائے کو پرکھا جاتا ہے کسی بات کو پرکھا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے تنقیق اور تنقیق کا اسطلاحی مفہوم مختلف وزرات مختلف انداز سے بیان کرتے آپ کے سامنے تین مفہوم ہے یہ کہ کسی عیمی مسئلے کی اصلی صورت میں غور و فکر کر کے اس کی خوبیاں اور خامیاں نمائع کرنا کوئی مسئلہ آپ کے سامنے اور مسئلہ ہے یا جو بھی کوئی بات آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے آپ اس کے اندر غور و فکر کرتے ہیں اور آپ یہ جائزہ لیتے ہیں کہ اس میں خوبیاں پائی جاتی ہیں یا اس کے اندر خامیاں پائی جاتی ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے تنقید واضح ہو رہی یہ بات تنقید یہ ہے کہ آپ جائزہ لیتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں اس میں خوبی کیا خوبی پائی جاتی ہے اس میں کیا خامی پائی جاتی ہے یہ تنقید ہے آپ کو مرزا گھوڑ کرو اس شہر میں خوبی پائی جاتی یہ اس کے اندر خامی پائی جاتی ہے اس کے مقوم میں یا اس کے محالی میں اب یہ جو گھوڑ ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ تنقید ہو رہی اس کو پرکھا جا رہا ہے یہ کس درجے کی بات ہے اسی طرح کسی موجود مواد کوئی مواد سے یا کسی عدد پارے گی خوبیوں اور کمزولیوں کا مطار تو خلاص اکلام یہ ہوا کہ ہم دوبارہ ایک دفعہ نظر ڈال لیتے کہ تحقیق کا مطلب ہم نے کیا سمجھ آیا تھا تحقیق کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو یا تو ثابت کرنا یا کسی چیز کو وجود ملا الگ الگ ہے اس کو ذرا سمجھ دونوں چیز کیا ہیں جی الگ الگ تحقیق میں آپ کوئی چیز وجود ملا رہے ہیں کوئی بات آپ ثابت کر رہے تنقیق کے ذریعے آپ یہ بیان کر رہے کہ یہ کس درجے کی بات ہے یہ عالی ہے ادنا ہے متوسط ہے اس میں فلاں اچھائیاں ہیں فلاں برای تو تحقیق الگ ہے تنقیق الگ ہے لیکن کسی بھی اچھی اور تنقیق تحقیق تحریر کے لیے کسی اچھی کتاب کے لیے کسی اچھی ریسنج کے لیے ان دونوں خوبیوں کا ان دونوں اوصاف کا ساتھ ساتھ ہونا ضروری آپ ایک کتاب لکھ رہے ہیں آپ اچھے آپ کو تحقیق کرنی پڑے آپ کسی کتاب پر کسی موضوع پر کسی فن پر آپ تنقیدی نظر ڈالنی ہے تو پہلے آپ تحقیق نظر ڈالنی ہوگی اگر آپ تحقیق کرتے ہیں کسی جن کو سابق کر پارغ ہو جاتے ہیں اس بات کا جائزہ نہیں لیتے پرخت نہیں ہے کہ یہ کس درجے کی بات ہے تو پھر آپ نام کمل کام کرتے ہیں آپ کا کام جامع نہیں ہوتا تو تحقیق اور تنقید تحقیق اور تنقید میں آپس میں بڑا گہرا تعلق اور ربط ہے نہ تو تحقیق تنقید کے بغیر ہو سکتی ہے اور نہ تنقید تحقیق کے بغیر ہو سکتی ہے اس کی مثال یوں لکھی ہے کہ جیسے سیڑھی کے دو کنارے یہ دونوں سیڑھی کے ساتھی رہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک کنارہ لے لیں اور دوسرا چھوڑ دیں یہ دونوں آپس میں گڑ بھی نہیں ہو سکتے تحقیق اپنا میدان ہے تحقیق الگ چیز ہے اور تنقید الگ تحقیق کیا ہوئی کہ آپ کسی بات کو ثابت کرتے ہیں کسی چیز کی گہرائی میں جاتے ہیں آپ کو ایک چیز کی مکمل تفصیلات کا علم نہیں ہے آپ اس کی تفصیلات کا جائزہ لیتے سوچتے ہیں آپ سنتے ہیں آپ پڑھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں آپ جتنے ذرائع آپ کے پاس آ رہے ہیں آپ ان ذرائع سے ان چیزوں کو سیکھتے چلے جا رہے ہیں یہ کئی بات ثابت ہو رہی ہے یہ آپ کے ذہن میں آ رہی ہے وجود آدم سے وجود میں آ رہی ہے یہ بات صحیح ہے یہ غلط ہے یہ بات اچھی ہے یہ بری ہے یا اس میں کیا خوبی ہیں اور کیا برائیا ہیں یہ تنقید ہے اس کا جو آپ جائزہ لیتے ہیں تو یہ ہے تحقیق اور تنقید میں چاہتا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا تیزی سے ہم جائیں کیونکہ بات ذرا لمبی ہونے والی ہے تو میں چاہتا ہوں آپ کا وقت بھی زیادہ نہ لگے اور آپ ایک چیز سے زیادہ نہ اٹھ آئیں اب ہم جائزہ لیتے ہیں اس بات کا کہ تحقیق کی تاریخ کیا ہے تحقیق کب شروع ہوئی اور تحقیق کی روایت کس نے ڈالی کون لوگ ہیں یقین حضرات نے تحقیق کا آغاز گیا اور آج جو بے شمار محققین سیپڑوں ہزاروں کتابیں ہر سال لکھ رہے تحقیقی مقالے لکھے جا رہے ہیں ایم فیل کے مقالے پی ایش ڈی کے مقالے اس کے علاوہ تحقیقی کتابیں رسائل اور جنرل جنرل وغیرہ مختلف قسم کے رسائل شایع ہو رہے ہیں تو یہ جو تحقیقات ہو رہی ہیں اس کا سہرہ کس کے سر پر جاتا ہے تو ہم اس کا جائزہ لیں گے کہ تحقیق کی روایت کیا ہے تحقیق کی روایت کس نے ڈالی اور تحقیق کی تحریک کیا ہے میں نے ارز کی آپ حضرات سے کہ تحقیق انسان کی فطرت کے اندر داخل ہے اور اگر ہم اس بات کا جائزہ لونے کے لئے اتدا تک جائیں کہ پہلی تحقیق کس نے عزت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد کے بہت سے حضرات جو غور وفکر کرتے رہے وہ تحقیق کرتے رہے جس نے جو غور وفکر کیا اس نے اس چیز کو جان لیا اس چیز کو سابق کر لیا یا وہ اس کو عدم سے وجود میں لیا ہے جیسے بے شمار موجیدین ہے ہر دور میں نہیں نہیں ایجادات ہوتی رہی اب یہ کیا یہ تحقیق ہے تحقیق کے ذریعے سے ہی ایجادات ہوتی ہیں ہر دور کے اندر تو تحقیق کا آغاز گب ہے تحقیق کا بنیادی آغاز تو انسان کے ساتھ ہی تحقیق کا آغاز ہے البتہ ہم جو بات کر رہے ہیں کتابی تحقیق کی کسی موضوع پر تحقیق کی اور خاص طور پر تحقیق کے قواعد اور زوابی تحقیق کے اصول مرتب اور مدون کرنے کی بات کرتے ہیں اس کا آغاز کس نے کیا تو یاد رکھئے اس بات کو ہمیں واضح طور پر دوسروں سے بیان کرنا چاہیے اور اس میں کسی قسم کی کوئی ججت نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ کے فضل سے تحقیق کی جو بنیاد ڈالی گئی ہے اس میں سب سے بڑا کردار ہمارے مسلمان محققین کا ہے جن میں سر فہرست اور سب سے اوپر ہیں صحابہ اکرام اور پھر ان کے بعد درجہ ہے محدشین اور بات کے حضرات کا میں نے آپ حضرات کے سامنے چار مختلف قسم کی 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 رکھی ہے جن کے اندر ہم یہ جان سکتے ہیں اور یہ جائزہ لے سکتے ہیں کہ یہاں سے تحقیق کا آغاز ہوا یہ ہے تحقیق کی بنیاد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو تحقیق کا آغاز کیا ہے وہ صحابہ اکرام نے کیا ہے جمع قرآن کے ذریعے قرآن کریم کو جو تحریر میں کتابت کی صورت میں جو جمع کیا گیا اس کے لئے جتنی گہرائی تک جا کر تحقیق کی گئی تاریخ میں کسی کتاب کے لئے یہ تحقیق نہیں کی گئی روایت حدیث کے لئے تحقیق استعمال احکام کے لئے جو فقہہ نے تحقیق کی اور مسلم محققین جس میں سکالرز سائنس دان اور مختلف قسم کے کیم یاد اس میں شامل ہیں ان حضرات تحقیق کی ہے اللہ کے فضل سے یہ وہ دور ہے جس میں علم کا دنکہ صرف اہل اسلام کے ہاں بجائے جا رہا تھا پوری دنیا اس سے نہ آشنا تھی نہ تو اس وہ کاغذ تھے اور نہ کاغذ کی ترقی تھی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں اس زمانے میں پتھروں کے ذریعے سے پتھوں کے ذریعے سے چمڑے کے ذریعے سے میں جانے کس کس چیز سے علم کو محفوظ اور آگے نسل تک پہنچانے کا انتظام کیا گیا یہ تحقیق کی بنیاد ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جمع قرآن کے ذریعے جو تحقیق ہوئی قرآن پات کو جس انداز سے جمع کیا گیا میں اس سے ہم آج کے دور میں بہت سی بات سیکھیں گے اس لئے آپ حضرات توجہ فرمائیے کہ سب سے پہلی چیز جمع قرآن کے ذریعے سے تحقیق کیسے ہوئی دیکھیں آپ حضرات جانتے ہیں کہ قرآن کریم کو جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہوا یعنی ایک جگہ پر تحریری شکل میں جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہوا یہ اہد صدیقی میں ہوا حضر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دور میں ہوا اور یہ کیسے ہوا کیا بس منظر ہے بہت سے حضرات نے سنا ہوگا کہ جب جنگ یمامہ کے اندر بہت سے حفاظ صحابہ اکرام شہید ہو گئے تو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضر صدیق اکبر کی خدمت میں آرز کیا کہ حضر یہ قرآن کریم در ہے کہ کہیں ضائع نہ ہو جائے کیونکہ بہت سے حفاظ شہید ہو چکے ہیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس کو ایک جگہ جمع کروا دے تاکہ کل کل جو کوئی پڑھنا چاہے اس کے پاس یہ سنت اور ثبوت موجود ہو حضر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بلکل مطبئن نہیں میں تلانو کو جو کاتب وحی محتبر ترین انسان کو بلائے ہر کہہ وہ میں کو نہیں بلائے اس انسان کو بلائے جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتماد فرمایا تھی آپ اس شخصیت کو لائے ہیں جس کے اعتماد اور جس کے عدل جس کے انسان جس کی سچائی اور امانت داری دیانت داری پر اللہ کے نبی نے اعتماد فرمایا ورنہ اللہ کے نبی ان کو وحی لکھنے پر معمور نہ فرماتے اور دوسرا وہ خود حافظ قرآن تھے حضرت زیاد ابن صحابیت رضی اللہ عنہ ان صحابہ اکرام میں سے ہیں جن کو مکمل قرآن کریم حفظ تھا قرآن ایک یہ وصف بھی انہوں نے شامل کیا تو حضرت زیاد ابن صحابیت رضی اللہ عنہ کو انتخاب ہوا ہے سب سے پہلے یہ دیکھئے یہ تحقیق کا ایک بنیادی حصہ ہے یہ ایسے ہی نہیں ہوا انتخاب قالت احداؤہما یا ابت استعجیرہم ان خیر من استعجرت القوی الامید جس کو آپ کام میں لگاتے ہیں ان میں سب سے بہترین شخص جس سے آپ کام لیں وہ کون سا ہے جس میں دو خوبیاں ہوں ایک تو اس میں قوت پائی جاتی ہو دوسرے اس میں امانت داری پائی جاتی ہو زیاد انہیں ثابت میں دونوں خوبیاں قوت کیسے تھی حافظ قرآن تھی اور امانت داری کیسے تھی اللہ کے نبی ان کو وہی لکھنے پر محمور کرتے تھے تو یہ ہے تحقیق کی پہلی بنیاد کہ ہر کہہ میں سے بات نہیں لینا آپ تحقیق کر رہے ہیں ہر کتاب پر بروسہ نہیں کیا جا سکتا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قابل اعتماد ہوتے ہیں قابل بروسہ ہوتے ہیں ان کے اندر صفات کا ان کا جائزہ لینا ضروری اب ان کا جائزہ لینا حضرت زیاد بن صابع اللہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر یہ دونوں حضرات جو کسی پہار کو رہونے پر معمول کر دیتے میرے لئے آسان تھا برہ اس پر قرآن پاک کو جمع کر لیں اب سب سے پہلی بات سب سے پہلی بات یہاں پر تیسرے نمبر پر لکھی ہے یہ پہلے نمبر پر ہے کہ انہوں نے جس راوی سے جس صحابی سے کوئی آیت کریمہ لی حافظ میں حضر رحم طرح نے لکھا ہے کہ اس کو یہ شرط تھی کہ وہ صرف آیت نہ سنائے بلکہ آیت لکھی ہوئی لے کر آیت یا تو سب کو دو سے صحابی کرام کو آیت اگر اس نے اپنے پاس لکھی ہے کسی جگہ پر کسی پتھر پر کسی چمڑے پر کسی پتے پر کسی کپڑے پر تو وہ اس کپڑے کو یا اس سمڑے کو لے کر آئے اور لاکھر وہ آیت ثبوت کے طور پر پیش کر اور پھر ایک گواہ ایک تو خود گواہ ہو گیا اور ایک گواہ ساتھ اس بات کا بھی لے پر آئے کہ اللہ کے نبی کی نظر سے بھی یہ گزرا تھا اور اللہ کے نبی نے توصیق فرما دی تھی کہ یہ ایسی ہی آیت جیسے تم نے لکھی گا دو گواہ ہو کہ یہ مطلب ہے ایک گواہ وہ خود ہے اور دوسرا گواہ کوئی اور صحابی اور گواہ کی سماعت پر اللہ کے نبی نے نہیں دیکھا تھا اس لکھی ہوئی آیت پریمہ کو اور پھر اللہ کے نبی نے توصیق فرمائی تھی کہ ٹھیک ہے یہ صحیح لکھا ہے تمہیں دیکھیں یہ پہلا درجہ اس کے بعد جب اس نے گواہی دے دی اب حضرت زید عمر صحابی رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے حافظے میں یہ اسی طرح ہے یا نہیں ہے اگر وہ اسی طرح ہے تو یہ دوسرے تصدیق ہوگی پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سنایا جا رہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ خود حافظ قرآن ہے وہ بھی ساتھ شریک رہے ہیں پورے جمع قرآن کے اندر انہوں نے سنا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ مجھے بھی یاد ہے یہ آیت کریمہ پھر چوکچے نمبر پر دوسرے صحابہ سے پوچھا جا رہا تمہارے ایک آیت تو ایک صحابی سے مل رہی تھی معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ اس کا کوئی گواہ آئی یا نہیں بڑی مشکی سے ان کے گواہ دستیاب ہوئے تو معلوم ہوا کہ یہ ہے تحقیق کی روایت کا آغاز کہ چھان پھٹک کرو کسی بات میں کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے اچھا ہم اپنا جائزہ لے ہم ایسا نہیں کرتے کہ کوئی بات بے سنت بیان کر دیتے تو ہمیں تحقیق کی روایت میں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ غیر مسلم کیا کہ رہے ہیں اہل مغرب کیا کہ رہے ہیں یاد رکھیں آج جو تحقیق کا جو لیبل لگتا ہے وہ اہل مغرب پر لگتا ہے کہ جنار جیور نے اس کے حصول کو مدون کیا شکاگو مینویل سٹائل ہے اے پی اے سٹائل پر حوالہ دیا جائے اور جامعہ یونیورسٹی میں فلاں فلا پیٹرن فونٹ کا سائز یہ حوالے کا انداز یہ کون سی کتاب قابل اعتبار نہیں ہے ریسرچ بڑی ہو رہی ہے یہ بے شک آج وہ ترقی کر رہے ہیں ہماری نالائکی کے وجہ سے لیکن اس کی بنیاد یہ ہے یہ دیکھیں اس درجے کی تحقیق آج سے چودہ سو سال پہلے انجام پا رہی تو یہ ہے تحقیق جو صحابہ اکرام سے شروع ہی جمع قرآن کے سلسلے دوسرا درجہ دوسری چیز ہے روایت حدیث اور روایت حدیث کے ذریعے سے جو تحقیق کی گئی ہیں یہ بھی اپنے آپ میں ایک اپنی مثال ہے کہ روایت حدیث اللہ کے نبی کے نسبت کر رہے ہے کہ محدشین ایسے آج بھی کو اپنے تانو تشمی اپنی نقد اور تحقیق اور جرح کا مرکز بنا جاتے ہیں کوئی خامی ایسی نہ ہو جو اس کے اندر واقعی رہ جائے اور ایسا نہ ہو کہ ہم اس پہ اعتماد کر لیں اگر کوئی بھی رابی کے اندر خامی پائی جا رہی ہے تو اس خامی کے ہوتے روایت کو ہرگز قابل قبول نہیں سمجھا جاتا اچھا اس روایت حدیث کے اندر تحقیق آراز بھی صحابہ اکرام سے ہوا یہ محدثین سے نہیں ہوا یہ بھی صحابہ اکرام سے ہوا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ انہوں کے بارے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ نے فرمایا کرتے تھے اپنے دور حکومت کے اندر جو باتیں تمہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ انہوں کے جو احادیث تمہیں ان کے دور کی دکھی ہوئی محفوظ صدا مل جائیں ان کو تم لے لو اس لئے کہ حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے اس بارے میں احتیاط کی ایک وصال قائم کر دی حضرت امیر معاویہ رضی انہوں فرما اور توسیع کے دوران آپ نے دیکھا کہ بہن سے مکانات لوگوں سے لے لیے انہوں نے آسانی سے دے دی خوشدلی سے دے دی اور اس دوران آپ نے ایک مکان دیکھا وہ حضرت ابباس انہیں عبد المطلق رضی اللہ اللہ جو حضور کے چچا ہیں ان کا تھا ان سے مطالبہ کیے کہ آپ اپنے مکان کو مسیح نبی میں شامل کروائے اب وہ اپنے مزاج کے تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ میرا مکان مسیح نبی میں شامل انہوں نے انکار کر دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے بڑا شدید اسراح کیا کہ نہیں آپ کو یہ مکان مسیح نبی میں شامل کروانا ہوگا چونکہ مسجد کا معاملہ مسجد کی وسط کا معاملہ حضرت عباس ہے کہ آپ آ کر فیصلہ کریں حضرت عمر عمر تشریف لائے بڑے جلیل قدر صحابی تھے کئی معاملوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ ان سے مشورہ لیا کرتے افقہ صحابہ کہلاتے تھے چنانچہ آپ تشریف لائے اور آپ نے آ کر فرمایا کہ آپ یہ مکان نہیں لے سکتے اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وآلہ سلم سے یہ ارشاد مبارک سنا ہے کہ آپ نے واقعہ سنا تھا حضرت دعوت علی السلام کا جب وہ بیت مقدس کی توصیح فرما رہی تھی اور بیت مقدس کی توصیح میں کچھ مکان کے مالکان وہ اپنے مکان دینا نہیں چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ وہ زبردستی نے دل میں خیال کر لیا اللہ نے ان کو وحی فرمائی کہ میں اپنے گھر کو کسی کی زور زبردستی کے ذریعے لیے ہوئے مکان میں اپنے گھر کے ذریعے سے اپنے گھر کی غصصت نہیں کرنا چاہتے اللہ نے حضرت تمہارے یہ حضرت عبی ابن عقاب سے فرمائے کہ اٹھے دونوں حضرات اٹھے اور مسی نبی میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کے حضرت عبی عقاب نے اعلان کیا کہ کسی نے اللہ کے نبی سے یہ واقعہ سنا ہوگا حضرت عبو عفاری رضی اللہ وہ موجود تھے وہ کھڑے نبی کے حدیث کے وارے میں مجھے متحم کر رہے تھے کہ میں اللہ کے نبی پر تحمیت بناؤں گا اتنا بڑا عزام آپ نے مجھ پر لگا دیا خدا کی قسم میں نے تم پر کوئی تحمیت نہیں لگائی میں صرف یہ چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی حدیث کے بارے میں ہیں ان کی چھان پھٹک کرنا ان کی تحقیق اور تنقید کرنا اور پھر محدیسین نے صحابہ اکرام سے یہ اصول لیے اور جناب جی جو راوی حدیث بیان کر رہا ہے وہ راوی سچا ہے یہ جھوٹا ہے کہیں کسی موقع پوری زندگی میں ایک مرتبہ جھوٹ بولنا اگر اس سے ثابت ہو جائے وہ راوی قابل اعتماد لے سنف ایک مرتبہ راوی کی دیانت داری راوی دین دار ہے یا نہیں ہے حتیٰ کہ کئی راوی کو قطب رجال میں اس وجہ سے مجروح قرار دیا گیا کہ ان کے گھر سے کسی مغنیہ کی کسی موسیقی کی آواز آتی مغنیہ کی آرہی ہے کسی موسیقی کی آواز آرہی ہے انہوں راوی کو مسترد کر دیا اور مجروح قرار دیا قطب نظر اس کے کہ وہ خود سن رہے تھے یا انہوں نے اس کو سننے کے لئے کہا یا وہ اس پر راضی تھے یا نہیں تھے لیکن اتنا سے بھی اگر شاہبہ آ گیا تو اس راضی کی دیانت داری کو قابل جرہ قرار دیا گیا اللہ کے نبی کی حدیث کے بارے میں اور پھر قوت حافظہ کو سب سے بڑی مطا سنجھا جاتا تھا محدشین کے زمان میں اس کا حافظہ مضبوط ہے یعنی جو جو راضی بڑھاپے کے وجہ سے آخر عمر میں جا انسانی عذر ہے نا جی بڑھاپے کے وجہ سے جن کے حافظے میں کچھ کمی آئی ان کو بھی قابل اعتماد نہیں یہ جرہ کی بہت بڑی وجہ ہے کہ اس راضی کا آخر میں جا کے حافظہ کمزور ہو گیا تھا بتائیں کتنے لوگ ہیں آج کل جن کا بڑھاپے میں حافظہ باقی رہتے لیکن وہ بڑھاپے میں حافظہ جو کمزور ہوتا ہے اس کو بھی اس کی راوی اندر جرہ سمجھتے پھر اس کے بعد روایت میں احتیاط کرتے ہیں یا نہیں کرتے ایسا تو نہیں کہ کسی بھی راوی سے لے لیتے وہ آپ نے تدلیس کسی کوئی راوی کنی بینج میں چھوٹا ہوا اس کو منقطع کہا جاتا ہے اور یہ حدیث قابل اعتماد نہیں سمجھی جاتی پھر رسول دین سے وہ حدیث موافق ہے یا نہیں اگر وہ حدیث راوی صحیح ہے سب سب شرائع پوری پائی جا رہی ہے حدیث متصل ہے لیکن کیا ہے کہ دوسرے دین کے جو معروف احکام ہیں ان سے وہ حدیث متصادم ہو رہی ہے ایسی حدیث کو منکل کہا جاتا ہے جو جرہ کی ایک بہت بڑی وجہ حدیث قابل اعتماد نہیں آثار و قرائن سے استدلال کرنا پھر روایت اور درائیت کے ذریعے سے استدلال کرنا کہ ساری شرائط اور ذواب بھی دیکھی جاتی ہیں کہ ان میں غور کیا جاتا ہے کہ آیا واقعہ تل یہ راوی قابل اعتماد ہے یا نہیں آیا اس حدیث کو اس سے لینا چاہیے گا یہ ہے جو احادیث کے اندر احتیار کی روایت قائم کی گئی اسی طریقے سے جو ہم نے چار آپ سے چیزیں ارض کی کہ تیسری استمبات احکام فقہ جب کسی حدیث مبارکہ سے کوئی حکم کا استدلال کرتے ہیں بے شمار شرائط ہیں کہ کسی حدیث سے استمبات کرنے کیا شرائط فقہ کتاب اس سے بری پڑی اصول فقہ کا پورا علم اس کے لیے مدور میں احکام کو اخذ کیا جا سکتا ہے پھر کسی بے شمار شرائط ہیں کہ علت میں کیا شرائط ہونی چاہیے اور مقیس علی میں کیا شرائط ہونی چاہیے اس طرح محققین نے اپنے اپنے زوانوں میں جو مسلم محققین اور دانش وروں نے مختلف قسم کی شرائط و زوابط جو لاغو کی ہیں یہ ہے اسلامی تحقیق کی بنیا روایت تحقیق کی بنیا تحقیق کی تاریخ اگر لکھی جائے گی دیانت داری کے ساتھ تو اس کا آغاز کہاں سے کیا جائے گا صحابہ اکرام سے اور محدثین فقہاء اور مسلم محققین اور دانش وروں سے یہاں پر ایک بات میں آپ حضرات سے عز کہ آج جب ہم بات کرتے ہیں یا اسادز اکرام بات کرتے ہیں یا کوئی دوست بات کرتے ہیں یا جو بھی بات کہو تحقیق سے کہو سنت سے کہو تو بہت سے ہمارے بھائی ہمارے طلبہ مدارش کے طلبہ اس کو بڑا عجیب سمجھتے اور ایک چیز آپ نے دکھا ہوگا ہمارے بڑی عام رائج ہے کہ ایسا سنا ہے یا فلان جی کہ فلان ممبر سے یہ بات سنی گئی ہے یا رائی وین سے یہ بات سنی گئی ہے یا فلان تنگی جماعت میں یہ بات کہی گئی تھی تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم ایک پہچان بن گئے ایک علامت بن گئے اس بات کی کہ بے سنت بات بیان کرتے ہیں کئی طوقات ہمارے ایسے ہیں کہ اگر آپ نے ان سے روایت سنی ہے تو یہ تو مستند نہیں ہوگی یہ تو تیہ شدہ بات ہے کہ یہ مستند نہیں ہوگی تو تحقیق وصول تحقیق پڑھ رہو نا تو اپنا نزاز یہ بنائی ہے اور نیت یہ کر لیں کہ صحابہ اکرام کی پیروی مقصود ہے محدثی اور فقہات کی پیروی ہم کر لیں ان کی ایک بات بے سند نہیں اپنے موضوع میں وہ امام ہے تو اس لیے تحقیق کے انداز کو پنانا ضروری ہے یہ نیت کر کے کہ ہمارے بڑوں نے یہی روایت کار کی اور حضرت مفتی آزم پاکستان مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ رہے انہوں نے فرمایا کہ جو بھی بات کہو بیان کرو لکھو یہ سوچ کر اس کو بیان کرو کہ کل قیامت کے دن اس بات کو مجھے ثابت بھی کرنا پڑ کہ اگر آج کی سلشست میں اگر یہی ایک بات آپ حضرات پلے باندھ رہے اور یہی ہم سب کی سمجھ میں آج آج تو انشاءاللہ یہ آج کی مجلز کا بہت بڑا حاصل ہو کہ ہر بات کی تحقیق کے عادی بڑھیں الفاظ بے تکے بول دی جاتے ہیں اشعار بے سپے کے بارے میں اندازے سے بات کی جاتی تو تحقیق یہ نہیں ہے یہ بلکل خلاف تحقیق ہے تحقیق کے اصولوں کے بلکل متصادم ہے جو بات کہیں سنت سے کہیں جیسے کہ صاحب اکرام نے اس کی روایت کہا اب ایک اہم بات ہے ایک اہم بات یہ ہے کہ تحقیق کے مقاصد کیا ہے ہم کوئی بھی تحقیق کرتے ہیں تو تحقیق کن مقاصد کے لئے ہوتی ہے مثال کے طور پر آپ کوئی تحقیقی کتاب دکھ رہے ہیں یا کوئی تحقیقی مقالہ آپ دکھ رہے ہیں یا کوئی تحقیقی مضمون آپ دکھنا چاہ رہے ہیں آپ آغاز تو مقالے سے نہیں ہوتا آغاز جیسے میں نے دوسرے جمرات عرض کیا مختصر تحریر سے ہوگا مختصر مضمون سے ہوگا کسی ایک موضوع پر آپ تحقیقی تحریر لکھنا چاہتے ہیں تحقیقی بیان کرنا چاہتے ہیں تو تحقیق کے مقصد کیا کیا ہو سکتے ہیں ان مقاصد سے پر جلتا ہے کہ تحقیق کیسی ہوگی پہلا مقصد جو تحقیق کا ہے وہ ہوتا ہے نظریات کی نشو نمہ خیالات کا ارتقاء خیالات کی یاد رکھیں جس قوم میں تحقیق نہیں ہوگی اس میں نئے نظریات نئے خیالات جنم نہیں لیں آج جو ایک پہچان بیان کی جاتی ہے کہ آج جتنی بھی اجادات ہوں گی جتنی بھی ٹکنالوجی میں نئی سے نئی چیزیں آئیں گی وہ سب کہاں سے آ رہی ہیں مغرب سے آ رہی ہیں سب یورپ سے آ رہی ہیں امریکہ سے آ رہی ہیں یہ ایک بہت بڑا نقص ہے جو ہماری طبیعت اور ہماری فطرت میں واقع ہوا ہے اور ہمیں اس کو تسلیم کرنا چاہیے کہ ہمارے ہمارے ہاں تحقیق اس قدر فقدان ہو چکا ہے کہ نئے خیالات اور نظریات نشونمانی پاتے جنب نہیں لیتے ترقیات نہیں ہوتی اگر ہم غور و فکر کا عادی بنیں گی تحقیق کا عادی بنیں گے ہم ادم سے وجود ملانا ہے ہمارے ہاں سب تحقیقات بھی ہوں ہمارے ہاں مقالے بھی ہوں ریسرچ بھی ہوں آپ معلوم ہیں ایک ایک مقالہ لکھنے کے لیے بعض مغربی موفق فکرین دنیا کے مختلف ممالک کا دورہ کرتے ہیں یہاں ملک پاکستان میں آتے ہیں کئی خواتین آتی ہیں کہ کیوں آئے سروے کر رہی اتنی دور سے سفر کر کے آئے ہیں ایک ایک شخصیت سے ملتے ہیں سروے کرتے ہیں جائزہ لیتے ہیں خیالات لیتے ہیں مختلف علاقوں کے دورے کرتے ہیں تو انہوں نے اس درجے تک پہنچایا ہے اپنی تحقیق کو اور ہمارے ہاں جو تحقیق ہوتی یونیورسٹیوں محققین کو اور ایک سال میں سے گیارہ ماہ وہ محقق فارغ رہتے ہیں ایک ماہ کے اندر اندر وہ مقالہ کہاں سے کہاں پچھا دیتے ہیں ایسے ہے یا نہیں ٹھیک ہے یہ ہے تحقیق ہمارے ہاں 99 فیصد تک یہی صورتحال بھئی یہ نہیں اگر ہمارا نزاز یہ ہوگا کہ مجھتے چلے جائیں گے اور اسی طریقے سے اقوام عالم میں پس منظر میں جاتے جائیں اس لئے نظریات اور خیالات کی جو نشو نما ہے ترقی ہے وہ تحقیق کے ذریعے سے ہوتی ہے آپ کے ذنے مفتی عظم باکستان مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ نے ایک بڑی ذہن میں ہر وقت کوئی علمی مسئلہ گردیش کا ہو جس کے دماغ میں ہر وقت کوئی علمی سوال چک رہا ہو کہ اس کا کیا جواب ہوگا اس مسئلے کا حل کیا ہوگا یا یہ جو بات ہے اس کا مفہوم کیا ہے کوئی نہ کوئی سوال طلب علم کے بارے میں اگر ہم سب کا یہ مزاج بن جاتا ہے وہ ہے اصل محق تحقیق کرنے والا وہ ہے جو اس کے دماغ میں جو تحقیق کی جو کھوز ہے وہ اس کے ذہن میں سما چکی ہے اسی طرح سے تحقیق کا ایک مقصود ہوتا ہے حقائق کو جمع کرنا اور مرتب کرنا حقائق کو یقجا کرنا اور آپ معلوم ہے کہ ہماری کتابوں میں یا مختلف انسانوں میں مختلف باہول کے اندر مختلف انداز سے علوم اور معلومات بکھری ہوئی ہوتی ہیں مثال ایک موضوع پر سرچ کرنا چاہ رہے ہیں یا معلومات کو جمع کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کی کتوب تفسیر کے اندر کتوب وہ بکھری ہوئی ہے مثال کے طور پر یہ جو کاغذی نوٹ ہمارے ہاں چل رہے ہیں اس کے احکام کیا ہے اس پر سونے کا حکم لاغو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ کرنسی کی حیثیت درہم و دینار کے برابر نہیں ہے اس پر بے شمار مسائل نکلتے لہٰذا اب کرنسی نوٹ کی حیثیت کو آپ نے معلوم کرنا ہے ہمارے قرآن و حدیث کے اندر کتوب فقہ فتاوہ کے اندر یہ تصیلات موجود ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے جمع و ترتیب کیا کرنا ہے جمع و ترتیب کرنا ہے تحقیق ایک مقصد کیا ہوتا جمع کرنا مرتب کرنا اسے اپنی علم کا فائدہ حاصل کرنا بھی مقصد ہو سکتا ہے دوسروں کو فائدہ پہنچانا بھی مصنیف کا مقصد ہو سکتا ہے لیکن یہ پورا باقاعدہ مقصد ہے کہ تحقیق سے محقی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان حقائق کو جمع کیا جائے اور پھر ان کو ترتیب سے ترتیب دے کر اس کی مرتدہ اس کا خبر اس کو مختلف اگواب اور فصول کے اندر ترتیب دے کے قاری کے سامنے اس کو پیش کرتے اب بتائی کہ اتنے غور کے ساتھ جب کوئی تحقیق کی جائے گی ذہن میں اجلا پن ہوگا یا نہیں ہوگا خیالات میں نفر نشو نمہ پیدا ہوگا آگے کوئی شخص اگر اس تحریر کا مطالعہ کرتا ہے تو اس موضوع پر اس کے پاس جو ہے ایک کما حکوم قسم کا جو موات آئے گا جو اس کو اس کے دل کی شرعہ صدر کا بائیس بنے گا اس کو مسئلہ نہیں آجائی یہی چیز ہے کہ چیز کو اس کے ماخذ سے نکالنا اس کو مستمبت کرنا اور پھر اس کو جمع کر کے مرتب کرنا تحقیق کا ایک مقصد یہ ہے اور پھر تیسرا ہے پیش آمدہ عملی مسائل کا حق نتنے مسائل وزانہ پیش آرہے ہیں اور ایسا تو ہونی سکتا کہ دنیا کی جو رفتار ہے یہ دیمی پڑ جائے دن بہ دن اس رفتار میں اضافہ ہو رہا ہے آج سے چودہ سو سال پہلے یا ہزار سال پہلے محققین نے یا ہمارے فقہہ نے جو تحقیق کر کے جو مسائل مدون فرمائے وہ مسائل مدون فرمائے انہوں نے جو زخیرہ مرتب کیا ہے ان میں سراحت بہت سی چیزیں آج ہمیں دستیاب نہیں ہوگی نئے حالات جو ہو چکے نئے مسائل ہیں جن کے جواب کی آج ہمیں ضرورت ہے تو اب یہ جو نئے مسائل جو جنم لے رہے ہیں ان پر ان اصول کی روشنی میں غور و فکر کرنے کی ہر دور میں ضرورت ہے ہر دور کے اندر ضرورت ہے تو یہ ہے تحقیق کا ایک مقصد کہ جوابات تلاش کرنا پیش آمدہ مسائل کا ہر تلاش کرنا میں یہ ساری مسائلیں فکھی دے رہا ہوں لگن یہ مسائل یہ مسائلیں عملی زندگی کی بھی ہو سکتی مختلف قسم کے بیش آمدہ مسائل میں آپ ہر تلاش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی ہر میدان میں یہی سورت کہا کوئی اعتراضات آگے اسلام کے اوپر ان کے جواب کے لیے آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی اور انسانی ذہن ہے وہ کروٹے لے رہا ہے اور ہر دور کے اندر اس میں مختلف قسم کے اعتراضات اور شبہات جنم لے سکتے اب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے تحقیق کر کے غور اور فکر کر کے ان کے معاخص سے چیز کو اخذ کرنا ہے یہاں پر اہم بات میں ہمارے ہاں ایک چیز جو بہت حد تک نقصان دے ہمارے مزاجوں میں پیدا ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ ہم تحقیق کرتے ہیں تحقیق کا ہمارا بڑے سے بڑا درجہ کیا ہوتا ہے ایک مثال کے طور پر کسی بھائی کے دن میں کوئی علمی اشکال پیدا ہو گیا کوئی سوال پیدا ہوا یا کوئی آکام میں کوئی مسئلہ ہے جو اس کو دریاد کرنا اس کے ذہن میں اٹکا ہوا ہے جس کا جواب اس معلوم نہیں اب تحقیق کس کی جاتی ہے تحقیق کرنے کے لیے ہم جس مسدر کا جس بنیاد کا انتخاب کرتے ہیں وہ بے بنیاد ہم اپنے کسی دوست سے پوچھ لیتے ہیں دوست سے ہمیں مکمل معلومات نہیں ملنے والی آپ سے بحثوں بحثہ کر اگر وہ صرف دو منٹ کے لیے کسی اہل علم کا انتخاب کرے اور انتخاب کر کے اس سے ممسل دریافت کلے وہی بات ختم ہو جائے گی لیکن دنوں گزر جاتے ہیں میں جس مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں وہاں اس محلے کے اندر یہ صورتحال اکثر پیش آتی اور تقریمت دس پندرہ احباب ہیں جو مسلسل اس بارے میں بحث کر کسی بھی موضوع پر بحث کرتے ہیں لیکن وہ کئی دن ان کے گزر جاتے اور پھر وہ جب بات سامنے آتی ہے دو منٹ کے اندر حال ہو جاتی تو ہمارا نزاج یہ کہ ہم نہ تو کتوب سے استفادہ کرتے ہیں اور نہ ہی ہمارے علم میں ہوتا ہے کہ بنیادی مساد و مراجع کون سے ہیں اور ہمیں یہ بات کہاں ملے گی اس بات کا ہمیں استفادہ کرنا کہاں سے ہے یہ بہت بڑا علمیہ ہے کون سے اہل عین جو ہمارے فضلاء ہیں ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کون سا مسئلہ ہمیں کہاں سے اخذ کرنا ہے کون سا تفسیری رکھتا وہ ہمیں کہاں سے ملنے والا ہے اس کی وجہ بہت سی وجوہات ہیں اس کی ایک وجہ مطالعہ کی کمی بھی ہے اس کی وجہ نا پروائی بھی اہمیت نہیں ہے کہ کون اتنی مشکت کرے گا کہ اس چھوٹے سے مسئلے کے لیے اتنی تغود ہو کرے اتنے صفحات کھنگالے دارالنم دیوبند کے مفتی عزب مہنہ عزیز الرحمان صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے ذہن میں کوئی علمی اشکال پیدا ہوا قرآن کریم کی کسی صورت کے بارے میں کسی آیت کے پہنچے تو حضرت مفتی رشید عمر رحمت اللہ اس رب تحجید کے لئے حضور فرمار رہے تھے کہ جی کیسے آنا ہوا کہ حضرت یہ ایک سوال میرے ذہن میں گردیس کر رہا تھا اور مجھے یہ لگا کہ اگر یہ سوال حل نہ ہوا تو اس آیت پر میرا ایمان کمزور رہے گا تو میں نے سوچا کہ ابھی اس کو حل کیا جائے حضرت وہیں آیت کو سنا اور وہیں اس کا علمی جواب دریافت فرمایا فورا جواب سنا اور واپسی کے روانہ ہوگی یہ ایک درجہ ہے جس قسم کا ان کے ذہن میں وہ چوبن پیدا ہوئی ہوگی جس قسم کی خوج ان کو لگی ہوئی تھی جس قسم کی جستجو تھی ایک محدث میں حدیث مبارکہ کو بیان فرمایا شاگر کو امام شاہ بیان رحمت اللہ نے اور حدیث بیان کر کے فرمانے لگے کہ لو یہ تمہیں مفت مل گئی یہ تمہیں بیٹھے بیٹھے مل گئی اس سے کم درجے کی روایت کے لیے یہ کوفہ کے رہنے والے تھے اس سے کم درجے کی اس سے یعنی آسان درجے کی روایت کے لیے مدینہ کا سفر کرنا پڑتا تھا مدینہ جانا پڑتا تھا تمہیں یہی بیٹھے بیٹھے مل گئے تو آج ہمیں بیٹھے بٹھائے چیزیں مل رہی ہیں ہمارے ستھی تحقیقات پر اعتماد کرتے تو اس بات کا آپ عظم فرمائیں کہ ستھی تحقیقات پر اعتماد کرنا بلکہ اہل علم سے متوجہ کرنی ہے اس سے ہمارے خیالات میں بختگی پیدا ہوگی اور ہم بڑی گمراہی سے بڑھ سکیں گے اس کے بعد ایک اہم چیز ہے کہ تحقیق کے بنیادی معاخذ کون سے ہیں اس کی پہچان بہت ضروری ہے کہ تحقیق کا بنیادی معاخذ کون سا ہے دیکھیں تحقیق کے معاخذ دو طرح کے ہوتے ہیں تحقیق کے معاخذ جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے پہلا تحقیق کا معاخذ ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے بنیادی معاخذ بنیادی معاخذ سے کیا مراد بنیادی معاخذ سے مراد یہ ہے کہ یہ تو کچھ اسطلاحی سے تعریف لکھئے میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ تحقیق جو بنیادی معاخذ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اصل جو واقعہ ہے جس واقعے کے اوپر ہم تحقیق کر رہے ہیں وہ جس ہے اب براہراس معلوم کرنے کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں مثال کے طور پر جس صاحب واقعہ ہے اس نے وہ اپنی یاد داشت پر خود لکھا ہے یا وہ زبانی گفتگو میں آپ کو براہراس بتاتا ہے آکر کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا یا کسی مصنف نے اپنی کتاب میں کوئی بات خود سے لکھی ہے جو خالصتا اس کی اپنی تحقیق ہے تو یہ اس کا یہ براہراس یہ بنیادی ماخذ ہے اس بات مثال کے طور پر امام بخاری رحمت اللہ نے تقریبا لاکھوں احادیث میں سے تقریبا کوئی آٹھ ہزار احادیث منتخب کی اور منتخب کر کے ایک داستان ہے اور انہوں نے اپنی جو احادیث منتخب فرمائی ہے ہر حدیث کے سر دیکھ ڈالی مجھے فلان استاد نے بیان کی ان کو فلان صحابی نے اور رسول اللہ نے بیان فرما دیا یہ اس انداز سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہر حدیث کو لے کر جاتے ایسے کہنا اب امام بخاری نے صحیح بخاری میں حدیث لکھی ہیں وہ خود لکھی ہیں کسی اور کی سنی سنائی بیان کی ہر حدیث کی چھان خٹک کی تو صحیح بخاری کیا ہو گئی بنیادی ماخص صحیح بخاری کیا ہے بنیادی ماخص ہو گیا کہ یہ تو انہوں نے نبی کے خطوط ہے اللہ کے نبی نے بے شمار خطوط مختلف مواقع پر لکھوائے مختلف ممالک عمرہ کو بھیجے اب وہ تحرینی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ منصوب ہو کر روایات کے اندر موجود ہیں اب بنیادی ماخص یہ کہ اگر ہم رسول اللہ کے کس خطوط کے بارے میں بنیادی ماخص سے لیا یہ بنیادی ماخص ہوتے ہیں یہ کسی صاحب واقعہ نے کسی نے شیخ مولانا زکریہ رحمت اللہ نے اپنی آبیتی خود لکھی ہے اپنے واقعات خود لکھی لکھی لکھوائی ہے املا کروائی ہے لیکن خود کروائی ہے ان کے علم میں ہے کہ کیا کیا باتیں میں بیان کر رہا ہوں یہ ان کی آبیتی مرتب ہوگی اور وہ ماخص سے استدلال کروی کسی نے سفر نامہ لکھا شیخ اسلام مولانا تکی اسمانی دامت برکاتہ ہم نے اپنے سفر نامے لکھے ہیں آپ نے اس سفر نامے کا مطالعہ کیا آپ نے اس سے حوالہ دیا ہے یہ کون سا ماخص ہوا جی یہ بنیادی ماخص بنیادی ماخص جو نے ان معلومات کو سنا یا دیکھا یا ان کو جو ہے اس نے پڑھا ہے کسی کتاب کے اندر اور اس نے اپنے انداز بھی اپنی کتاب کو جمع کیا اب آپ کیا کر رہے ہیں آپ اصل کتاب کی طرف نہیں جارہے ہیں آپ نے دوسری کتاب پکڑ لی جنہوں نے خود اس کتاب سے پہلی کتاب سے استفادہ کیا تھا تو آپ کس سے استفادہ کر رہے ہیں سانوی ماخذ سے جیسا کہ مشکات المصابی ایک بڑی مستند کتاب ہے لیکن بنیادی ماخذ نہیں ہے بلکہ صاحب مشکات نے خود کتاب کے شروع میں بیان کر دیا کہ یہ حدیثیں میں نے خود راویوں سے سن سن کر بھی لکھی میرے پاس کتابیں موجود تھی سحی بخاری سحی مسلم سنن ابو دعوت سحی ستہ پوری اور چند دیگر کتابیں تو میں نے ان کتابوں سے ان کی سند کو حضف کیا مکرر روایات کو حضف کیا اور منتخب کر کے میں نے مشکات المصابی کی شکل میں صرف روایات تک دی ہیں اور ہر روایت کے آگے میں نے یہ بیان کر دیا کہ رواہ البخاری رواہ مسلم رواہ ابو دعوت اس کو کیا کہا جاتا ہے سانوی معاخص ہمیشہ یاد رکھیں کہ تحقیق کے اندر ریسرچ کے اندر جو اہمیت ہوتی ہے وہ کس کی ہوتی ہمیشہ بنیادی معاخص کی ہوتی ہے اور کبھی بھی سانوی معاخص حق تل امکان قابل قبول نہیں ہوتی آپ سانوی معاخص کا متعانی ضرور کر سکتے ہیں ان سے استفادہ ضرور کر سکتے ہیں لیکن وہ آپ کا حوالہ نہیں بن سکتے اس کے دلیل یہ آج کے جو ریسرچ کے اصول ہیں تحقیق کے اصول ہیں ان میں ایک اہم اصول یہ ہے کہ جو بیشتر جو مصنف کتاب کا دیباچہ لکھتا ہے یعنی میں یہ تر بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ سانوی معاخص ہے یا بنیادی معاخص یہ بھی اہم سوال ہے نی آپ دور تو نہیں ہوتے اتنی جلدی پریشان نہیں ہو نا یہ انشاءاللہ آگے دیچس چیزیں اور بھی آئیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بنیادی معاخص ہے یا سانوی معاخص ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک باز اوقات یہ ایک حل طلب کام ہو سکتا ہے اس میں آپ کو تھوڑی سی جستجو کرنی پڑ سکتی ہے جد جہد کرنی اس انداز سے ہی کتاب مرتب کی ہے یا اس انداز سے میں حوالے دیا کرتا ہوں جو قابل اعتمار مصنفین ہیں سانوی معاخص میں سے آج کل کی جتنی اردو کتابیں ہیں جنہوں نے اسلامیات پر ریسرچ کی ہیں تو ظاہری بات ہے انہوں نے کسی عربی کتاب سے استفادہ کیا ہوگا تاریخ کی کتاب سے استفادہ کیا ہوگا تو وہ سانوی معاخص ہے اب ان میں آپ یہ دیکھئے کہ یہ کتاب قابل مطالعہ ہے یا نہیں یہاں سے بھی اس کا پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیا پیٹر اور کیا انداز اپنایا ہے اگر وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ میرا کسی جنہ سے حوالہ لینے کا انداز یہ ٹھیک ہے میں اس انداز سے حوالہ ذکر کیا کرتا ہوں یا میں جو بغیر حوالہ ذکر کرتا ہوں وہ میں کہاں سے لئی ہے اپنے طریقہ کار تو شروع میں وہ بیان کر دے جیسے محتیاظم پاکستان مفضی شمی صاحب رحمت اللہ نے معارف تفصیر کرتوبی سے اگر ہمیں چاہیے ہمیں معارف قرآن میں کوئی چیز مطالقی یہ بات کتنی اتھنٹک ہے کتنی مستند ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا تفصیر کرتوبی میں دیکھنا پڑے گا یا انہوں نے بتایا کہ جہاں میں کوئی حوالہ جو بے حوالہ ہے وہ تفصیر کرتوبی سے ہے اگر کوئی اور بات ہے کسی اور تفصیر کی کتاب سے تو میں نے حوالہ ساتھ میں ذکر کیا ہے تو پھر ہمیں تفصیر ایبنہ کسی اور تفصیر کی طرف رجوع کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو ہمیں اس کتاب کے دیباچے سے اس مصنف کی وضاحت سے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ یہ آیا اس کا بنیادی معاخذ کون کون سے ہے تو پھر ہم اس بنیادی معاخذ کی طرف جائیں گے اور بات میشہ وہی سے لیں گے تو معاخذ کتنی طرح کی ہوگئے جی دو طرح کے ایک بنیادی معاخذ اور دوسرے ہے سانوی معاخذ ہمیں ہمیشہ بھروسہ کس پہ کرنا چاہیے بنیادی معاخذ پر سانوی معاخذ میں ہم نجی مجلسوں میں بیان کر سکتے ہیں لیکن کسی کتاب میں حوالہ دے رہے ہیں تو پہلے آپ تحقیق کر لیں کہ بنیادی معاخذ کے اندر یہ بات موجود ہے یا نہیں تاکہ یہ ہے کہ کل کو تحقیق ہم نے کیسے کرنی ہے اور تحقیق کے جو صفات ہیں وہ کون کون سی ہیں شرائط اور ضوابی کیا ہیں انشاءاللہ نماز کے بعد اس پر بات کریں سلام وآلہ